سلام علیکم ایرون ویڈیو بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ سب کے ساتھ چھولے بٹورے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی ریسپی ہے اور اس کے بٹورے تو کچھ زیادہ ہی اچھے بنے ہیں تو چلیں اب ہمیں ریسپی اسٹارٹ کرتے ہیں چھولے بٹورے کے لیے میں یہاں سب سے پہلے چلے کو میں میں بوائل کر لیا ہے اس میں میں نے دارا ہے سوڈا ایک ٹیسپی نمک اور ہلدی دال کے میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے تین لونگ اور تھوڑا سے جائفل اور یہاں تقریباً آدھی کٹوری میں نے لیا ہے دہی میں نے یہاں لیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس میں نے لیا ہے 150 ڈیوٹا ہوا مرچی ہے مباریک کٹی میں مرچ 1.5 ٹی سپ strings 1.5 ٹس پ On مصارا اور 1 تی سپون زیرا پاورڑر اپنے پتیلے میں آپ کو حافظ کرتے ہیں پیاز کردیں گے پیاز کو ہمیں صافت ہونے تک ہی پکائنا ہے پیاز صافت ہو چکے ہیں پیاز ہمیں لیسن نادرک اور ہری مرچی کا پیسٹ بھی اٹ کردیں گے اسے دو سے تین منٹ تک ہی پکانا ہے ہمیں لسن کو زیادہ نہیں پکنے لینا ہے اب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور ان کا کچاپن ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں مسالے ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دہی بھی ہمیں ساتھ ہی ایٹ کرنی ہے اب ہمیں دہی کا پانی خوشکونے تک پکا لینا ہے اسے مسالے اچھی سے بن چکا ہے اور تیل بھی اوپر آ چکا ہے اب میں اس میں چنے بھی ایٹ کر دیوں اور ساتھ ہی چنوں کا پانی بھی ایٹ کر دیا اب ہم اسے پکنے دیں گے تھوڑی دیر تک کے لیے میں نے چنوں میں نمک ایٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے اسے بوائل کرتے ہوئی نمک ایٹ کر لیا تھا تو اب میں نمک ایٹ نہیں کروں گی اور اب ہمیں دہتا کہ اسے پکنے دوں گی جتنی مجھے اس کی گریوی چاہیے آپ کو بھی جتنی گریوی چاہیے ہو تو آپ اسے اتنا ہی پکنے دیں اور یہاں سالنہ بوائل ہو رہا ہے اور اس کی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے کاش آپ کو اس کی خوشبو بھی سنن سکتے کہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اس کی کتنی خوشبو اچھی آ رہی ہے تو اب ہم اسے تھوڑ دیر تک اور پکنے دیں گے کیونکہ ہم زیادہ گریوی نہیں رکھ رہے ہیں اس کی تو یہ تھوڑ دیر اور پکتی رہے گی اور تب تک ہم چھوڑے بٹوروں کے لیے ہم دو تیار کر لیں گے تو یہاں ہم نے لیا ہے ایک کلو میڈا ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے دو ٹی سپون اور یہاں ہم ایٹ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اب ہم ایٹ کریں گے چھے ٹی سپون آئل اور ہم ہم اچھی طرح سے گون دیں گے ہمیں ایٹ کو زیادہ سف نہیں گوننا ہے اسے نیم ہی گوننا ہے یہاں ہی چھوڑی 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 چھوڑھ میں سپون بیائیں یا چھوڑی چھوڑی چھوڑیں اگر آپ اسے کوئی چھوڑی چیز check باہ چیز مسس ہو جائے یہی جیسی بھی احتیام کی نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ آپ سپونے کوئی دنگ ریسپی کے پاپر ہی چھوڑی کریں مرائے کنے پر کونے پیس کی جوڑے چیزیں جب ایٹ کریں گے سالہ میں بلکل تیار ہے تیل بھی اوپر آ چکا ہے اور یہ بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنایا ہے آپ ہی اسے ہمائے طریقے سے ٹرائے کریں اور سٹیپ بائے سٹیپ ضرور کریں اور اب یہ بلکل تیار ہے اور اب ہمیں تیار کر لینا ہے بھٹورے آٹا ہم نے ہاں گون لیا ہے آٹا ہمیں نرم ہی گوننا تھا اب جو ہے ہم اسے دس سے پندرہ بار اس کی طرح ہی مارتے رہیں گے تاکہ یہ میدہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے اس سے یہ میدہ نرم ہو جاتا ہے اب آٹا جو ہے کچھ سپو میں آ چکا ہے اب ہمیں اس پہ اوپر سے آئل ایڈ لگا لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ آٹے میں بلکل بھی کریک نہ آئے میدے میں تو اس طرح سے ہم اسے آئل لگا کے اسے کور پر لگ دیں گے ریسٹ کے لیے دس سے کور کر کے ریسٹ پر لگ دیں گے دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے تاکہ جو اس میں ہم نے سوڈا لالا ہوا ہے وہ بھی پھول جائے تب تک ہمیں اسے ریسٹ پر لگے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس ٹوکے پیڑے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے تو اب سبھی پیڑے ہمیں بنا کے رکھ لینے ہیں اسی سائز کے اب ہم سبھی پیڑے اسی طرح سے بنا لیں گے اور اسے ہمیں پیڑے بنانے کے بعد ریسٹ پر رکھ لینا ہے دوبارہ پانچ منٹ تک کے لیے اور ان سبھی پیڑوں کے اوپر ہمیں آئل لگا لینا ہے اور پھر ہم ریسٹ پر رکھیں گے اسے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ اب ہو چکے ہیں ان کو ہم نے ریسٹ پر رکھا ہوا تھا اب ہم نے بیلنا سٹارٹ کر دیں گے ہمیں اس میں خوش کٹا بلکل بھی نہیں لکھانا ہے ہمیں اسے اسی طرح ہی بیلیں گے ہمیں اسے پوریوں کی طرح زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے ہمیں اسے تھوڑا موٹا ہی رہنے دینا ہے تو اب ہم اسے فرائے کر لیں گے یہاں ہم نے اول پہلے ہی گرم کر لیا تو ہمیں اسے گرم گرم وائل میں ہی فرائے کرنا ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ کس طرح سے پھول کے بلکل تیار ہے بلکل خوبارے کی طرح یہ پھول چکا ہے اس وقت اور یہ کتنا ہی بپسرد لگ رہا ہے تو آپ سارے ہی ہم اسی طرح بیل کے وائلیں فرائے کر لیں گے تو چھولے پٹورے اب بلکل تیار ہے اور میں نے ڈش آؤٹ کر چکے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھنے کا ساراں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور بھٹورے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی طرح سے بارے کی طرح پھول چکا ہے یہ اس وقت ساتھ میں ہے سلاہ اور پچھار تو آپ ہی اسے ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں پھر ملقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ